بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلام اکسلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بیہباتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کومنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ حصوصی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں آپ کے ساتھ شب بارات کے لئے ایک مخصوص دعا ذکر کرنا چاہتی ہوں یہ ایک ایسی دعا ہے جس کو آپ اگر عام روٹین میں صبح و شام تین دفعہ پڑھیں تو اللہ پاک آپ کی وہ حسرتیں بھی پوری فرمائیں گے جن کو لے کر لوگ قبر میں چلے جاتے ہیں اور وہ پوری نہیں ہو پاتی یہ دعا ایک ایسی دعا ہے جس کے بارے میں حضرت شیخ الوظائف حکیم صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ سے بھی ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ دعا ہے جو حضرت حضر علیہ السلام نے اولیاء اللہ کو راز درانہ طور پر سکھائی تھی اور اس دعا کے پڑھنے سے اللہ پاک ہر دلی حاجت قبول فرما لیتے ہیں تو شب بارات کی رات آپ اس دعا کو اگر صرف تین بار پڑھ لیں گے دیکھیں مغرب کے بعد جو ہے وہ شام یعنی شب بارات کی رات جو ہے وہ شروع ہو جائے گی تو آپ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد تین بار صرف اس دعا کو پڑھ لیں اور اس دعا کے پڑھنے کا یہ کمال ہے کہ یہ دعا پڑھنے سے اللہ پاک انسان کو اپنے عبدالوں میں شریع کر لیتا ہے اس دعا کا پڑھنے والا اللہ کا ولی بن جاتا ہے اور جب انسان اللہ کا ولی بن جاتا ہے تو ولی چونکہ اللہ کا دوست ہوتا ہے اور دوستوں کی آپس میں جو ہے وہ بہت راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں تو اگر دوست جو ہے وہ اپنے دوست سے کچھ مانگتا ہے تو وہ اس کو ضرور دیتا ہے جاہے وہ دوست جیسا بھی ہو اس کو اس سے کتنے گلے شکوے کیوں نہ ہو لیکن وہ اس کو دیتا ضرور ہے تو اللہ پاک کی محبت اور رحمت تو اپنے دوستوں کے لیے اپنے بندوں کے لیے بہت زیادہ ہے تو جب انسان کوئی اللہ کا ولی بن جاتا ہے تو اس کے موں سے جو بھی دعا نکلتی ہے اللہ پاک وہ ضرور قبول فرما لیتا ہے تو اس دعا کے ساتھ خاص اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بھی یہ دعا پڑھے گا صبح و شام تین بار میں اس کو اپنا ولی بنا لوں گا اس کو اپنا عبدال بنا لوں گا تو جب آپ اللہ کے ولی بن جائیں گے تو پھر آپ جو مرضی اللہ سے مانگے اللہ پاک آپ کو عطا فرمائیں گے اور شب بارات تو ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہے کوئی سوال کرنے والا جو آج مجھ سے سوال کرے مانگے اور میں اس کو عطا کر دوں اس کی جھولی آج بھر دوں تو شب بارات کی شام کو آپ نے زائع نہیں کرنا شام سے لے کر طلوع آفتہ تک تو آپ کے پاس بہت وقت ہے آپ مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد اس کو یا پوری رات میں آپ اس کو تین دفعہ پڑھ لیں اور جب فجر کی نماز پڑھ لیں تو اس کے بعد بھی آپ اس کو تین مرتبہ پڑھ لیں اور پھر آپ اس کو زندگی کا معمول بنا لیں شب بارات کی رات میں صرف تین دفعہ پڑھ کے آپ اللہ سے جو مانگیں گے اللہ پاک آپ کو عطا فرما دیں گے وہ دعا کچھ اس طرح سے ہے میں آپ کو اس کا ترجمہ بھی بتاؤں گی تاکہ آپ کو ساری دعا کی سمجھ بھی آ جائے دعا عربی میں کچھ اس طرح سے ہے اللہم مغفر لئمتی سیدنا محمد اللہم مرحم امت سیدنا محمد اللہم مستر امت سیدنا محمد اللہم مجبور امت سیدنا محمد اللہم اصلخ امت سیدنا محمد اللہم آفی امت سیدنا محمد اللہم مخفض امت سیدنا محمد اللہم مرحم امت سیدنا محمد رحمتاں آمتاں یا رب العالمین اللہم مغفر لئمت سیدنا محمد مغفراتاں آمتاں یا رب العالمین اللہم فرج ان امت سیدنا محمد یہاں تے زیر زبر کچھ لکھی نہیں ہوئی فرج ان آجیلن یا رب العالمین آپ کو اگر اس میں سکرین پہ شوک آ رہی ہوں اگر آپ کو اس سے بھی کلیر نیٹ پر مل جائے تو آپ اس کو دیکھ کے پڑھ لیں یہ کتابوں میں بھی یہ دعا لکھی ہوئی ہے تو آپ اس کو پڑھ کے اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں میں اس دعا کا آپ کو ترجمہ بھی بتا رہی ہوں اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہوں کو معاف فرما اے خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما اے خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح فرما اے خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایوب کی پردہ پوشی فرما اور ان کے گناہوں برائیوں کو چھپا لے اور ان سے در گزر فرما اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اے خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کشادگی یعنی رزق میں برکت اطاف فرما اور فقر و فاقہ کو غنی اور تونگری سے تبدیل فرما دے سبحان اللہ ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل ایک آن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ